اور ایک بچے کی بظاہر بچہ تھا لیکن کام بہت بڑا کر گیا اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور ان کے والدین کو بھی مولا کریم عمر خضر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بارگاہ مقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اللہ حب صلی اللہ علیہ وسلم و شفیئنا و حبیبنا مغلانہ محبا صلی اللہ علیہ وسلم کھلا میرے دل کی کلی غوث عظم مٹا قلب کی بے کلی غوث عظم کہا جس نے یا غوث غسلی تو دم میں ہرائے مصیبت دلیقوں سے عظم سب سے مانگو میں تم سے تو پھر کس سے مانگو کہیں اور بھی ہے چلی غوث عظم سب سے مانگو میں تم سے تو پھر کس سے مانگو اولیاء پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی غوث عظم اور دو شیر میں اپنی جانب سے کہنا چاہتا ہوں میں بن جاؤں حافظ اور قاری و عالم میں بن جاؤں حافظ اور قاری و عالم ہے ابو کی خواہش دینے غوث عظم واہ سبحان اللہ واہ 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 وہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوث عظم مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے مریدوں میں تیرے میرا نام بھی ہے تیرا سگھ ہے حیدر علی غوث عظم واہ کیا کہنے بیٹا زندہ بات زندہ بات اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت انشاءت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنت قلہ وکونو معصادقین اے ایمان والو اللہ سے درور سچوں کے ساتھ ہو جاؤں بے شک سبانو محترم سامعین صدیاں گزر گئیں مگر آج بھی ہم حضور غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہیں یہ اس لیے کہ ہمارے غوث پاک اللہ کے یہ سچے ولی تھے اور آپ غوث پاک کی صیرت پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ آپ پورے زندگی صرف اور صرف سچ بولتے رہے اور سچ کی تعلیم اور تبلیغ فرماتے رہے آئیے میں سچے غوث پاک کا ایک بچپن کا سچا واقعہ سناتا ہوں حضور غوث پاک بچپن ہی سے بڑے زہین تھے اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا چنانچہ آپ کی والدان نے علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ کر دیا اور روانہ کرتے وقت آپ کی قبیز میں سونے کی چالیس اشرفیاں سیدھی اور جاتے وقت اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا چاہیں حالات کیسے بھی ہوں کبھی جھوٹ نہ بولنا چنانچہ غوث پاک علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے راستے میں اس قافلے پر ڈاکو نے حملہ کر دیا اور سب کا مان لوٹ لیا حضور غوث پاک بچے تھے اس لئے آپ سے کسی نے کچھ نہ پوچھا لیکن ایک ڈاکو نے پوچھ لیا بچے کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے غوث پاک نے جواب دیا ہاں میرے پاس تونے کی چالیس اشرفیاں ہیں وہ ڈاکو بڑا حیران ہوا کہ ڈاکو کو بھی پیسے بتائی جاتے ہیں وہ ڈاکو غوث پاک کو اپنے سردار کے باس لے گیا اور کہا یہ بچہ بول رہا ہے کہ اس کے پاس سونے کی چالیس اشرفیاں ہیں ڈاکو کا سردار بھی بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ واقعی تمہارے پاس سونے کی چالیس اشرفیاں ہیں آپ نے کہا آتے وقت میری ماں نے قمیز میں سیدھیے تھے جب آپ کی قمیز کے تلاشی لی گئی تو واقعی ہے آپ کے پاس سونے کی چالیس اشرفیاں تھی ڈاکو کے سردار نے حیرت و تقجم میں پوچھا بیٹا تم جھوٹ بول کر اپنا مال بچا سکتے تھے آخر تم نے سچ کیوں بولا غوثے پاک نے دواب جواب دیا آتے وقت میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا میں اپنی ماں سے کیا ہوا عدا کبھی توڑ نہیں سکتا با سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ شباز بہت خود بہت خود ماشاءاللہ غوثے پاک بیٹا پھر ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا تم اپنا ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ پر سچی توبہ کر کے سچا مسلمان بننا چاہتا ہوں جب سارے ڈاکو نے اپنے سردار کو توبہ کرتے دیکھا تو بول پڑے آپ جوری اورڈا کہتی میں ہمارے سردار تھے تو توبہ میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں آہ آہ سبان اللہ اور پھر سارے ڈاکو نے غوثے پاک کے دست حق پرست پہ توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے یہ میرے غوثے پاک کی بچپن کی کرامت تھی آپ کے سچ بولنے کی برکت تھی کہ سارے ڈاکو نے توبہ کر کے سچے مسلمان بن گئے ماشاءاللہ اور ہم غوثے پاک کے غلامے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں سچ بولنا چاہیے ماشاءاللہ اور آخر میں میں ایک حدیث بولنا چاہتا ہوں وقت وقت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانحل والد ولدہ نحلم افضل من عدب حسن والد جو کچھ بھی اپنے بچوں کو عطا کرتا ہے اس میں سب سے اچھی چیز کمدہ تعلیم اور تربیت ہے ماشاءاللہ بیٹا آخر میں وہ جملہ بول دو کچھ دو یا نہ دو جو حیجیبور میں بولا تھا اس کو بول دو بس لہذا آپ ہم بچوں کو کچھ دیں یا نہ دیں اچھی تعلیم اور تربیت ضرور دیں بس بیٹا بس جاؤ ماشاءاللہ نارے تکبیر نارے رسالت ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ یہ ہمارے رزوان بھائی جو حاجی پر جہاں سے ہمارے مولانا برار صاحب ہیں اسی بستی کے رہنے والے ہمارے رزوان بھائی ان کی تربیت دیکھیں اور ان کو البرکات سے انہوں نے سپیشل طور پر پڑھانے کے لئے بلایا ہمارے ریاض الدین نام ہے میرے خیال سے بہاود دین بھائی وہ ماشاءاللہ برکات سے کتنی اچھی تربیت جذبہ دیکھئے اس سے ایک تو اندازہ ہو گیا کہ سنبل کا فیوچر روشن ہونے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ بولیے دور سے انشاءاللہ آپ بھی اپنے بچوں کو اسی طرح سے تربیت دیں اچھے اچھوں کو یہاں پسینے آ جاتے ہیں اسٹیج پر مقیم بھائی لیکن آپ بچے کا جذبہ دیکھئے ماشاءاللہ اب جو ہے پیٹ جائیں آپ لوگ تشریف رکھیں تشریف رکھیں ماشاءاللہ اس بچے کے ماباب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ہر ماباب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ